خوش آمدید ایک بار پھر میں انگل میجرمنٹ کی جو موڈیول ہے اس کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے میجرنگ انگل آپ کے بار پورا سکرین آپ کے سامنے ہے اور میں ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ یہ ہائی سکول انٹرن عمر رزوان نے جو کہ خان اکینڈوی کے لئے کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ بنائے ہے اور انہوں نے سن 2011 کے سمر میں اپنا ہائی سکول پاس کیا ہے اور یہ بڑا خوبصورت انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورچول پروٹیکٹر بنایا ہے اس کو ہمیں لے جا کے اس کے ساتھ اس کے اوپر فٹ کرنا ہے اس انگل کے اوپر یہ ایکسرسائز ایک ہمارے سامنے ہے اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے اس پروٹیکٹر کو سب سے پہلے تو یہ پروٹیکٹر کا سینٹر اور ان کا ورٹیکس جو ہے انگل کا اسے ہمیں آپس میں ملانا ہے اور ہمیں ملانے کے بعد اس طرح سے اس کو روٹیٹ کرانا ہے کہ ایک رے جو ہے وہ زیرو پہ آجا یا ایک لائن سیگمنٹ زیرو پہ آجا اور دوسرا جو ہے وہ اس اس پروٹیکٹر کے اندر ہی رہے یاد رکھئے یہ بہت ضروری ہے آپ اس کو میں گھماؤں گا یہ تھوڑا سا مجھے اور گھمانا پڑے گا یہ بہت معمولی سا یہ باہر چلا گیا چلیے یہ تقریباً زیرو پہ آگیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 130 130 ڈگریز کا انگل اس میں موجود ہے تو میں اس میں یہاں پر ٹائپ کروں گا 130 ڈگریز اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں میں اپنے براوزر پہ کام کر رہا ہوں میں اپنے ایکچوال جو ورکنگ سکرین ہے جس کے ذریعے میں دوسری ویڈیوز منا تو میں اس پر کام نہیں کر رہا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیوز انگل ہے 130 ڈگریز کا 90 ڈگریز سے بڑا ہے یہ جواب بلکل صحیح ہے اگر غلط ہوتا تو مجھے بڑی شر بھی نہیں ہوتی اب یہ ایک اور اگلی ایکسرسائز ایک بار پھر ہم نے اس کو یہاں پہ رکھا سینٹر کو ورٹیکس کو سینٹر سے ملایا پروٹیکٹر کے اب ایک بار پھر ہم ایک لائن کے زیرو کو دوسرے اس کے پروٹیکٹر کے ایک لائن کو ہم پروٹیکٹر کے زیرو سے ملائیں گے اس طرح سے کہ دوسری لائن اس کے درمیان رہے یاد رکھیں دوسری لائن کا پروٹیکٹر کے درمیان ہونا کے بیچ میں ہونا ضروری ہے باہر نہیں ہونا چاہیے میں تھوڑا زیادہ گھما دیا باس یہ آ گیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انگل ہے یہ آپ چالس ڈگریز کا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چالس ڈگریز کا انگل ہے تو میں چالس ٹائپ کروں گا پوٹی لیجے یہ جواب بھی درست ہے اور ایک اور اگزامپل ہم دیکھتے ہیں اس کی یہ میں اصل میں آپ کو یہ پریکٹس کروا رہا ہوں خان اکیڈمی کے اس ورچال موڈیول کی جس کے ذریعے آپ پروٹیکٹر استعمال کرتے ہوئے انگل میجر کر سکتے ہیں انگل ناب سکتے ہیں اب جیسا کہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ ہمیں اس کو اس طریقے سے روٹیٹ کرنا ہے پروٹیکٹر کو آپ چاہیں اس کو پہلے سے روٹیٹ کر لیں لیکن میں ریکمنٹ کروں گا کہ پہلے آپ ان کے سنٹرل پوائنٹس کو یعنی کہ لائن اینگل کا ورٹیکس اور جو جو پروٹیکٹر اس کا سنٹرل پوائنٹ کو آپ اس میں ملا لیں پھر اس کے بعد پروٹیکٹر کو روٹیٹ کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اور اپٹیوز اینگل ہے اور یہ 150 ڈگریز یعنی کہ 150 ڈگریز کا یہ اینگل ہے اور یہ اینگل جو ہے یہ اپٹیوز اینگل ہے اس کو میں ٹائپ کرتا ہوں 150 یہ لیجے جناب یہ جواب بھی درست ہو گیا اب میں نے اس کے زیروں کو لے جا کے اس پر رکھا اب سوال یہ کہ آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ذہن رکھی گا کہ کیا کرنا ہے جاننا اتنا ضروری بھی ہے جاننا ضروری اور کیا نہیں کرنا وہ جاننا بھی بہت ضروری تو اگر آپ نے اس ایک ایک رے کو یا اس لائن سیگمنٹ کو اس کے ساتھ ملا دیا اس کے زیرو سے اس طرح سے کہ اس اینگل کا جو دوسرا پارٹ ہے یا دوسری لائن یا دوسرا رے دوسری لائن سیگمنٹ جو ہے وہ پروٹریکٹر سے باہر ہوگی تو آپ اس کو ناپ نہیں سکتے آپ میجر نہیں کر سکتے لہذا ضروری ہے کہ اگر ایک لائن جو ہے وہ زیرو پر ہو تو دوسری اس پروٹریکٹر کے اندر ہونی چاہیے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ اینگل جا ہے یہ ساٹھ ڈگری یعنی کہ سکسٹی ڈگریز کا یہ زاویہ یا یہ اینگل ہمارے پاس ہے یہ رہا سکسٹی ڈگریز امید ہے کہ یہ آپ کو موڈیول استعمال کرنا سمجھ میں آ گیا ہوگا اگلی وڈیو